بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عبدالغنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپسی انٹرٹینمنٹ چینل آج جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے ڈر سے یقین تک کا سفر جب بھی انسان کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو اس میں دو قسم کی فیلنگ آ سکتی ہیں یا اس کو ہار کا ڈر ہوتا ہے یا اس کو جیت کا یقین ہوتا ہے اور جیتتے وہی لوگ ہیں جو ہار سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جنہیں جیت کا یقین ہو جاتا ہے تارک بن زیاد برنز دا بوٹ تارک بن زیاد سپین کو فتح کرنے نکلتا ہے اس کے پاس جو ہے دس ہزار لوگوں کی ایک فوج ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے خیمہ زن ہوتا ہے رات کو جو ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فوج جو ہے ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس کا مقابلہ اس سے دس گناہ بڑی فوج سے ہے عیسائیوں کی فوج ایک لاکھ پر مجتمل ہے اور ان کے پاس جنگی آلات بھی مسلمانوں کی نسبت دس گناہ زیادہ ہیں وہ رات کو سوچتا ہے اور صبح تک اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں نے اپنی فوج میں سے ڈر ختم کرنا ہے ہار کا ڈر ختم کرنا ہے اور ان کے اندر جیت کا یقین پیدا کرنا اگر میں نے جیتنا ہے صبح اٹھ کے وہ پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے واپسی کا راستہ جو ہے سپائیوں کے لیے ختم کر دیتا ہے اب صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے انہوں نے جیتنا ہے وہ اپنی فوج کے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ ہم جیتیں گے ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا ہم جیتیں گے یا ہم مریں گے پھر تارک بن زیاد کی جو فوج ہے وہ اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے یقین یقین جو ہے وہ ان کے اندر ان کو لڑائی پر اکساتا ہے وہ لڑتے ہیں اور اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کو ہرا دیتے ہیں جب بھی ہم کوئی ڈیسائیڈ کریں گے ڈیسیجن کے بعد اگر ہم ہار کا خوف لے کا اپنے اس گول کو جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ہار کا خوف ہے وہ کبھی بھی ہمیں اس گول کو اچیو کرنے کی ہمت نہیں کرنے دے گا ہم ہار جائیں گے اور جب ہم وہ کشتیاں جلا دیں گے واپسی کے رستے ختم کر دیں گے اور یقین پیدا کریں گے کہ ہم جیت جائیں گے تو پھر ہم نے یقیناً جیت جانا ہے کرکٹ جو ہے ہمارے جو یہ کنٹریز ہیں ایئین کنٹریز یہاں پہ بہت کھیلی جاتی ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے جب بھی کوئی ٹیم انڈر پریشر ہو کر ہار کے ڈر سے ہار والی پوزیشن میں ڈیفنسیف کھیلنا شروع کرتی ہے تو وہ ہار جاتی ہے اور جیت کا یقین لے کر کوئی بھی ٹیم جب اگریسیف کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ جیت جاتی ہے تو ہم نے جیت کا یقین پیدا کرنا ہے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے ہم نے جیت کے یقین سے اس کو شروع کرنا ہے اور اسی طرح سے محنت کرنی ہے اس کو جیتنا ہے اور ہار کے خوف سے ہم نے نکل جانا ہے تو پھر جو ہے ہمارے سب کام ٹھیک ہوں گے اور ہم ہر چیز میں جیتیں گے تو ہم نے تارک بن زیاد والا یقین پیدا کرنا ہے اور ہار کے خوف سے نکل جانا ہے ہم نے اپنی کشنیاں جلا دینی ہے پھر انشاءاللہ ہم جیتیں گے کام ٹھیکی ہے دوسری جیتیں گے پھر انشاءاللہ ہمارے ہیں